ریسپونسبل کون ریسپونسبل ہے پاکستان کا آمی چیف آسم منیر اس کا لیوٹیننٹ ڈیوڈی آئیس آئی جنرل ندی منجوب اور ریسپونسبل ہے پاکستان کی سیاست کا سب سے بڑا شیطان نواز شریف یہ تین بنیادی طور پر کیریکٹرز ہیں جو اس پورے ڈرامے کی پیچھے کھڑے ہیں اور نواز شریف کی جو ریکوائرمنٹس ہیں سیاست کی جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے عمران خان کو بد کردار شو کرنا ہے کیریکٹرز شو کرنا ہے تاکہ پنجاب کے اندر جو بے وکوف ووٹر ہے اس کو یقین دلائے جا سکے یہ بیسک بھی یہ سیمپل سے ڈائنیمکس ہیں آگے پیچھے اپنا وقت جو ہے وہ ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے ویلکم کس نے کیا اس ڈیسیشن کو اس کو جہاں بہت لوگوں نے کنڈیم کیا اس کو ویلکم صرف انہی لوگوں نے کیا ہے جو پی ایم ایل ایم کے یا تو سیازدان ہیں یا ان کے چھوٹے موٹے ہیں یا ان سے نتی جو بہت سے میڈیا کے قرائے کے ٹیٹو ہیں ذرائع بلا کے انہوں نے اس چیز کو اب تک میں نے جو دکھا ہے ویلکم کیا ہے اچھا اب اس میں سے کچھ کنکلوجن ہم نے وراغ کرنے ہیں کنکلوجن نمبر ون، ٹو، ٹری، فور پہلا جو ایمپورٹن کنکلوجن ہے اس پوری سیچوشن سے جو آپ کو پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو فوجی حکمران ہیں اور جنرل صاحبان ہیں اور ان کے جو چھوٹے موٹے ہیں برگیڈیا کرنل یا جو بھی انٹیلیزنس کے لوگ ہیں انہیں پاکستان کے کرمینل جسٹس سسٹم کے اوپر کتنا مکمل کنٹرول پینیٹریشن حاصل ہے کہ وہ کسی بھی عدالت سے سپیشل کورٹ سے جیل کے اندر ہو یا جیل سے باہر ہو اور ہائی کورٹس ہوں ان سے اپنی مرضی کے منشاہ کے فیصلے وکلا سکتے ہیں فورا ان سے یہ جو عبدت کیس تھا اس کے خلاف عمران خان کے بکلا نے ایک سٹے آرڈر لیا ہوا تھا اسلامباد ہائی کورٹ سے وہاں پر چیف چسس جناب عامر فاروق صاحب نے پہلے سٹے آرڈر دیا ہوا تھا پھر ان سے ظاہرہ ضروردستی کروا کہ وہ سٹے آرڈر ختم کر لیا گیا ورنہ یہ کیس جو ہے یہ رکنا ہوا تھا یہ سب کچھ ابھی جنرلی دوہزارت تئیس میں ہوئے تو صرف سپیشل کورٹ یہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے ہائی کورٹ سے ان کے کنٹرول میں دوسری چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ ڈیسپیریشن یعنی کس حد تک یہ جو پاکستان کے فوجی حکماران اور نواز شریف ہیں اس ٹیج پہ یہ کتنے ڈیسپیریٹ ہیں کتنے ہیجان کے اندر ہیں کتنے مجبور ہیں اپنی سیاسی ضروریات کے ہاتھوں مجھے اردو میں کہتا ہے کہ سب کچھ بھٹی میں جھونک لیا جس کا بیسک ویجولائزیشن اور تصور یہ ہے کہ دسمبر کی ایجاندوی کی برفانی قسم کی ٹھنڈ ہے باہر برف پڑی ہوئی ہے اور آپ جو ہے اس برف سے رجال حاصل کرنے کے لیے بھٹی میں پہلے تو لکڑی پھینکی لکڑی پھینکی پھر گیری لکڑی پھینکی پھر آپ نے جو اس کمرے میں اپنے گھر میں فرنیشل تھا اس کو اس میں پھینکا کاغذ پھینکے کپڑے پھینکے انڈی انڈ آپ نے جوتا موزہ اپنا سب پھینکا اور ننگے ہوکے آپ اس آگ کے سامنے بیٹھ گئے تاکہ صبح کا سورج نکلے تو کہیں سے کوئی ریلیف آپ کو جو ہے وہ ملے اور یہی وہ ان کی ڈیسپریشن ہے کہ انہوں نے اس کے اندر سب کچھ پھینک دیا ایک رات ہم نے بھی ایسی گزاری تھی اب یہاں پر باگستان کے جرنیلوں نے کیا کیا ہے کہ وہ رات جو ہم نے گزاری مر کے وہ رات تو اس آگ کی گندی آگ کی بھٹی کے اندر میجر 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 عزیز شہید میجر عزیز بھٹی شہید کی میموریز بھی پھینک دی ہیں اس میں انہوں نے میجر تفیل کی ساری یادیں بھی پھینک دی ہیں میجر تفیل شہید کی یادیں پھینک دی ہیں اس کے اندر انہوں نے بیچارے راشد منحاس کی ساری رسپیکٹ اور آدھیں یادیں بھی پھینک دی ہیں اس میں انہوں نے لالک جان کو بھی شہید تھے ان کو بھی پھینک دیا ہے کارگل میں جن کو قربان کر دیا تھا ان کو بھی پھینک دیا ہے پوری فوج کی جو ریسپیکٹ و پرسیش تھی وہ انہوں نے اس اپنی بھٹی میں اپنی سیاست کو بچانے کے لیے انہوں نے اس بھٹی میں اس کو پھینک دیا ہے اور یہ ان کی ڈیسپیریشن ہے کہ ہم کسی طرح سے چیزوں کو کنٹرول کر لیں